ملکم بیک آفٹر ڈا بریک سینٹ کی قرارداد انتخابات ملتوی کرانے کے لیے کسرہ ترائیس سے اہوان نے یہ قرارداد منظور کی یہ قرارداد سینٹر دلاور خان کی طرف سے پیش کی گئی تھی لیکن سینٹرز کی حمایت بھی ان کو حاصل تھی کوئی تقریر ہوئی وہاں پر اور سینٹر قودہ بابر اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے آج اہوان میں تقریر بھی کی اور اس قرارداد کی حمایت بھی کی قودہ بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کہا سینٹرز صاحب یہ فرمائے گا اس قرارداد کو ایک سازش کہا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ایسے وقت میں لائی گئی جب سینٹرز وہاں پر موجود نہیں تھے تو اس قرارداد کے لانے پر اور اس کے مطن پر جو تنقید ہو رہی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں میرا تو اپنا ایک سوال بنتا ہے کیا جمہوری ادارہ جس کا سب سے بڑا جمہوری ادارہ سینٹرز سے کوئی قرارداد پیش ہو کیا وہ جمہوری کے خلاف ہو سکتا ہے یا کیا ایسا کوئی سوال ہم کوئی سے کر سکتے ہیں کہ بھی آپ کوئی اپنے ادارے میں جہاں پر آپ عوام کی نمائندی کرتے ہوئے کوئی سوال نہیں کر سکتے تو یہ باتیں کرنا دیکھیں یہ باتیں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو ہمارے حالات کا نہیں معلوم جن جو شہید اپنے گندوں پر نہیں اٹھا رہے ہیں اللہ نہ کرے گے وہ کبھی ہماری طرح کے حالات دیکھیں جن کو یہ نہیں پتا کہ ملدستان میں یا کے پیچے میں حالات کیسے ہیں وہ یہ باتیں کر رہے ہیں ایسا میں نے تو آج فلور پہ بھی ان سے یہی کہا ہے کہ آپ آ کر دیکھیں ہمارے حالات اور لڑیں آپ الیکشن بلدستان سے ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں لیکن خدا نہ ساستہ خدا نہ خواستہ کوئی بھی انسان کی زندگی بے اکوفی کر کے بہادری صاحب اپنات ہے لیکن سینٹر صاحب یہ جو اس کے طریقہ کار کے حوالے سے سوالات اٹھایا جا رہے ہیں کہ دوپہر کے وقت میں لائے گئی جمعہ کے بعد وقت کم تھا لوگ کم ہوتے ہیں اور ایجنڈا مکمل ہو چکا تھا تو اب یہ طریقہ کار کے حوالے سے جو اٹھنے والے سوالات ہیں کیا اس تنقید کا جواز ہے نہیں میرا ایک سوال ہے کیا سینٹ میں آنے سے میں نے یا میری پارٹی کے کسی بھی ممبر نے کسی اور سینٹر کو روکا تھا یا چیئرمن سینٹ نے یا کسی ان کے آفیشلز نے وہاں پر کسی کو آنے سے روکا تھا موجود ہوتے ہیں یہ عزت ہے جو جمہوریت کا اتنا نام لیتے ہیں جو جمہوریت جمہوریت کرتے ہیں وہ آتھے سینٹ میں موجود ہوتے ہیں ہماری مخالفت کرتے ہیں کوئی بات نہیں ہمارا قرارداد پاس نہیں ہوتا اب جب ہماری قرارداد پاس ہو چکی ہے تو اس پہ اس پہ بھی اعتراض یہ ہے کہ یہ لوگ کم تھے بھائی ہم نے تو آپ کو نہیں بلانا تھا آپ نے خود سے آنا تھا اور یہ اس میں جو آپ نے قرارداد پیش کی آپ نے کہا کہ سیکیورٹی کے وجہ سے الیکشن ملتوی ہونے چاہیے آپ کے خیال میں سیکیورٹی کے وجہ سے الیکشن ملتوی ہی کرنا حل ہے یہ معاملات سیکیورٹی کے کوئی بہتر نہیں ہو سکتے یا ان کو بہتر نہیں کیا رہا سکتا بلکل حل ہے ہم نے تو آج یہی بات ہم نے نگران حکومت سے یہی تو ڈیمانڈ کیا ہے کہ آئیں جی یہ مسائل حل کریں کسی کو تریٹ الٹ دے کر آپ رات میں تریٹ الٹ پہ پکڑا کے یہ بول دیتے ہو کہ بھئی آپ کی زندگی کو خطر ہے تو اس کا یہ مسئلے کا حل دیکھیں ہم حکومت نہیں ہیں حکومت کا کام ہے کہ وہ اس مسئلے کا حل نکالے اور وہ یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹے میں کہ الیکشن لڑ رہے اچھا الیکشن جو لڑتا ہے میں الیکشن لڑنے جاتا ہوں کہیں بھی کمپین کرنے جاتا ہوں میں اکیلا تو نہیں جاتا نا میرے ساتھ میرے پبلک ہوتی ہے تو پھر ان معصوم میں تو چلو الیکشن لڑ کر کسی سیٹ پہ پہنچ جاؤں گا وہ بچارے معصوم جو مجھے ووٹر ہیں ان کی زندگی بھی خطرے میں تو ان کی زندگی کا محافظ کون ہوگا تو پہلے ہی اس ملک میں ایسا محال ہے افواہیں ہیں انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ سوال پوچھے جاتے رہے ہیں تو آپ کے خیال میں آپ کی قرادات کے ایسے وقت میں آنا انتخابات اگر آگے چلے جاتے ہیں تو سر ملک نے بھی تو چلنا ہے ملک کیسے چلے گا پاکستان پاکستان ستر سال سے اوپر ہو گیا چل رہا ہے اور پاکستان انشاءاللہ آگے بھی چلے گا یہ باست ازار کروڑ جو ادھار چڑھائے گئے نا ملک پہ جنہوں نے وہ ان دو مہینوں میں اس پاکست ازار کو اتنا کم کر سکتے ہیں نہ بڑا تو سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں نہ ان کو گھٹا سکتے ہیں تو امید ہے کہ یہ دو تین مہینے میں حکومت جو ہے جو ہماری ریکویس لیے ہماری جو بات ہے ہم نہیں چاہتے ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ الیکشن نہ کریں ہم کہیں الیکشن کرائیں لیکن ماحول کو سازکار بناتے ہیں ہماری ڈیمانڈ یہ ہے اور سینیڈ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ الیکشن نہیں چاہتے اور یہ قرارداد آپ نے کسی کے کہنے پر پیش کی ہے اور منظور کی ہے بالکل ہے میں نے بالکل کسی کے کہنے پر یہ قرارداد اپروو کرنے کی اجازت مانگی ہے اس کا نام حالد مقصی ہے جو ہمارے پارٹی کا پریزیڈنٹ ان کے کہنے پہ ہم نے ان سے پوچھ کی بلکہ ان کے کہنے پہ ان سے پوچھ کی اگر وہ بھی پاکستان میں جمہوریت کے علمبردار یا کسی پولٹیکل پارٹی کے بندے نہیں ہیں تو پھر والد بات ہم نے اپنے پارٹی پریزیڈنٹ کو اعتماد میں لیتے ہوئے ہم نے پورا اپنے ایک میٹنگ کی کل رات سے ہم لوگ اس پاس پہ بیٹے ہوئے تھے تب جا کر ہم نے سپورٹ کی پیش ہم نے نہیں کیا باہت سے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ پیش کیا ہے دلاور خان صاحب نے ایک فرپوزل ہمارے پاس لے کر رہا تھے جو ہم نے لگا کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ اچھی بات ہے اور ہمارے سپورٹ کیا اور ہم نے اپنے پارٹی نے میٹنگ کر کے اعتماد میں لے کے سب دووں کو سب جا کر ہم نے سپورٹ کیا تو سینیٹر دلاور صاحب نے آپ لوگوں سے بات کی رابطہ کیا تو آپ کا کہیں باقی جو لوگ تھے آپ کے جو کالیگز ہیں سینیٹر سینیٹ کے اندر جو دیگر جماعتیں ہیں کیا آپ کا ان سے کوئی رابطہ ہوا کوئی ڈسکیشن ہوئی اس قرارداد سے پہلے کیا ان کو علم تھا اس قرارداد کا پیپلز پارٹی ہے مسلمی ایک نون ہے تحریک انصاف ہے جماعت اسلامی ہے نہیں ہمارا ہمارا تو داریکلی صرف اسے دلاور صاحب سے رابطہ تھا اور کے پیٹی کے جو ہمارے سینیٹس ان سے رابطہ تھا ادھر وائز باقی سے ہمارا کوئی رابطہ نہیں تھا بہت شکریہ سینیٹر قودہ بابر ہمارے ساتھ پہنچود تھے اور آج جیس قرارداد کی حمایت کی ہے جو سینیٹ میں پیش ہوئی ابھی پروگرام ایک بریک شامل کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو کچھ اور خبروں پر بات ہوگی